موت ہونے کے بعد میت کے گھر میں تین دین تک چلہ نہیں جلتا کیا ایسا کرنا صحیح ہے اسی طریقے سے ان تین دنوں میں گھر کے تمام مرد مل کر میت کی قبر پر فاتحہ کرنے جاتے ہیں اور اس کو لازم اور ضروری سمجھتے ہیں تو کیا ان کا یہ عمل ٹھیک ہے اسی طریقے سے میت کا سوک کتنے دن اور کیسے ہونے چاہیے جس کا جواب یہ ہے کہ شریعت متحرہ میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ میت کے گھر میں تین دین تک چلہ نہ جلائے جائے میت کے گھر والوں کو چونکہ رنج و غم اور تجہیز و تکفین کی مشغولیت کی وجہ سے کھانا پکانے کا موقع نہیں ملتا اس لئے میت کے پروسیوں اور رشتہ داروں کے لئے مستحب ہیں کہ وہ میت کے گھر والوں کے لئے دو تین وقت کے کھانے کا انتظام کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچازاد بھائی حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر بھی لوگوں کو یہی حکم فرمایا تھا کہ جعفر کے گھر والوں کے لئے کھانا تیار کرو اگر میت کے گھر والے خود کھانا پکانے کا انتظام کر لے تو یہ بھی جائز ہے لہذا یہ سمجھنا کہ میت کے گھر تین دن چولہا نہیں جلنا چاہیے اور نہیں جلانا چاہیے اور اسے عیب یا گناہ کا کام سمجھنا یہ بالکل غلط اور یہ بالکل غلط عقیدہ ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور ایسے عقیدے کا ترک کرنا ضروری ہے قبروں کی زیارت اور میت کے عصال سواب کے لئے کوئی دن مخصوص نہیں ہے جس وقت بھی فرصت ہو قبروں کی زیارت اور مرحومین کے عصال سواب کے لئے قبرستان جا سکتے ہیں لہٰذا کسی مخصوص دن قبرستان جانے اور عصال سواب کو ضروری سمجھنا دین میں زیارتی ہے جو بدعات اور گناہ ہے بخارش شریف کی روایت میں ہے کہ جب ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے والد کے انتقال کے خبر آئی تو انہوں نے خوشبو منگوا کر دونوں ہاتھوں پر ملی اور کہا کہ مجھے خوشبو کی کوئی حاجت نہیں تھی کوئی ضرورت نہیں تھی اگر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنتی کہ کسی عورت کے لئے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو یہ جائز نہیں ہے کہ سوائے شوہر کے کسی پر تین دن سے زیادہ سوگ منائیں مگر شوہر کا سوگ چار مہنے دس دن تک منائیں معلوم ہوا کہ میت کی بیوہ کے لئے تو چار مہنے دس دن تک سوگ منانے کا حکم ہے لیکن میت کے بقیہ رشتہ داروں کے لئے تین دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے سوگ میں یہ ہو سکتا ہے کہ میت کی بیوہ کے علاوہ بقیہ رشتہ دار عورتیں مثلاً میت کی ماں بہنیں اور بیٹیاں بناو سنگار تین دن تک چھوڑ سکتی ہے بشرت شوہر کی طرف سے ممانیت نہ ہو اگر شوہر کی طرف سے ممانیت ہو تو اس کی بھی اجازت نہیں میت کے انتہائی قریبی رشتہ دار مردوں کے لئے سوگ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر انہیں بہت زیادہ غم ہو اور ان کی ملازمت یا کاروبار سے کسی اور کو کوئی نقصان نہ ہو تو تین دن تک یہ لوگ چھوٹی کر سکتے ہیں اور ان ایام میں وہ میت کے لئے زیادہ سے زیادہ دعائے مغفرت اور عصال سواب کی کوشش کریں آواز سے رونا کپڑے فارنا بالوں کو نوچنا سینہ کوبی کرنا اور شکو شکایت کرنا یہ جاہلیت کی علامت ہے یہ چیزیں سوگ میں داخل نہیں ہے بلکہ ناجائز اور گناہ کی بات ہے لہٰذا ان چیزوں سے بارہ حال بچنا ضروری ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنگ真ہ بلکہ نسب ٹی کوشش کریں بچů موسیقی